یہاں کسی کو کوئی اقل دے نہیں سکتا میں معتبر ہوں اگر دخل دے نہیں سکتا بدل سکے جو تیرے خون کی سفیدی کو تجھے وہ رنگ میرا قتل دے نہیں سکتا اور بہت دنوں سے ہے ایک اکس میری آنکھوں میں مگر میں اس کو کوئی شکل دے نہیں سکتا اور ہو اس کا نام لکھا جس کے دانے دانے پر ہو اس کا نام لکھا جس کے دانے دانے پر کسان ایسی کوئی فصل دے نہیں سکتا ہو اس کا نام لکھا جس کے دانے دانے پر کسان ایسی کوئی فصل دے نہیں سکتا ہر مقتر سے ہے اے آسرات و بلی بات وقت پر شاہد ہے آسرات و بڑی بات وقت پر شاہد میں آس بھی تجھے درسل دین نہیں چاہتا میں آس بھی تجھے درسل دین نہیں چاہتا دوسری اپنیل سمانتا ہے کسی امیر کو کوئی فقیر کیا دے گا کسی امیر کو کوئی فقیر کیا دے گا غزل کی صنف کو شاہد طبیل کیا دے گا کسی امیر کو کوئی فقیر کیا دے گا غزل کی صنف کو شاہد طبیل کیا دے گا عزمت خرید سکتے ہیں انا کو بےچ کے عزمت خرید سکتے ہیں ضمیر کیا ہے کسی کو ضمیر کیا دے گا ضمیر کیا ہے کسی کو ضمیر کیا دے گا غزل ہے کہ بس ایک گمہ کے تاقب میں لوگ چلتے ہیں بس ایک گمہ کے تاقب میں لوگ چلتے ہیں سفر کو سنت کوئی راہ گیر کیا دے بس ایک گمہ کے تاقب میں لوگ چلتے ہیں رضل کو سنت کوئی راہ گیر کیا دے اگر کا آخر شعر ہے کہ قبول ہو کے نہ ہو قبول ہو کے نہ ہو یہ تیرا مقدر ہے قبول ہو کے نہ ہو یہ تیرا مقدر ہے تجھے دعا کے علاوہ فقیر کہہ دے گا قبول ہو کے نہ ہو یہ تیرا مقدر ہے تجھے دعا کے علاوہ فقیر کیا دے گا آخری حضر پر کہ ہاتھ اٹھتے ہی ہاتھ اٹھتے ہی بدن پر کی طرح کھلتا ہے ہاتھ اٹھتے ہی بدن پر کی طرح کھلتا ہے جس کھشتے ہوئے نشد ہاتھ اٹھتے ہی بدن پر کی طرح کھلتا ہے اور جسم کھشتے ہوئے خنجر کی طرح کھلتا ہے اور جاگ اٹھتی ہے لباسوں کی اچانک تقدیر جاگ اٹھتی ہے لباسوں کی اچانک تقدیر تجھ پہ حرم یو مقدر کی طرح کھلتا ہے جاگ اٹھتی ہے لباسوں کی اچانک تقدیر تجھ پہ ہر رنگ مقدر کی طرح کھلتا ہے اور دیر کے بعد تکلپ سے بہت آہستا دیر کے بعد تکلپ سے بہت آہستا آج ہر زخم تیرے در کی طرح کھلتا ہے دیر کے بعد تکلپ سے بہت آہستا آج ہر زخم تیرے در کی طرح کھلتا ہے اور کیفو مستی پہ بھی اوقات کی ہے پابندی کیف و مستی پہ بھی اوقات کی ہے پابندی اب تو میخانہ بھی دفتر کی طرح کھلتا ہے کہ دن میں لپٹا ہوا رہتا ہے بدن میں اپنے دن میں لپٹا ہوا رہتا ہے بدن میں اپنے رات ہوتے ہی وہ بستر کی طرح کھلتا ہے یہ مشاعرہ دیوالی کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا تھا دیوالی ہمارے ملک کا قومی تہوار ہے اور یہ تہوار قومی ایک جہتی کی علامت ہے جسے اس ملک کے ہر مذہب کے لوگ بلا کسی تاثر کے ایک ساتھ مل کے بناتے ہیں اور میں مبارک بات پیش کروں گا کہ اس موقع پہ آکاشوانی نے اس بزن سخن کا احتمام کیا جس میں معروف شایر رفر کلین صاحب اور مقبول شایر جناف خلیص قادری صاحب اور میں ناچی شاہد قویر نے آپ اس کے سامنے اپنے کلام پیش کی آپ سماس فرما رہے تھے دیوالی کے موضوع پر یہ خصوصی شہری نشیر